اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو می چینل تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ پاکستانی دفاع کے لحاظ سے ہے دوستو پاکستان جو انٹرنیشنل لیگل پر جو پاکستان کی قدر ہے اس لحاظ سے ہے دوستو جو دوسرے ملک ہے وہ پاکستان کو کس نگا سے دیکھتے ہیں اس کے لحاظ سے ہے تو دوستو یہ جو سکرین شارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے دوستو کال میں نے ایک گروپ سے دی ہے جو ترکی کے دوست نے سہرت آکیز کے نام سے دوست ہے جس نے یہ پوسٹ کی ہوئی ہے گروپ میں انٹرنیشنل گروپ ہے ایکسپورٹ امپورٹ ایجینٹس کا ڈسٹیبیوٹر کا اس میں لکھا ہوا ہے وی ویلکم وی ویلکم وید آور آرمی لویو پاکستان پاکستان اور ترکی کا ایجنڈا ہے دوستو اس کے ساتھ تو دوستو جس میں وہ صاف صاف بات کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہیں ہر طریقے سے حاضر ہیں اور ہم اگر کل کو کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے تو دوستو ہم شانہ بشانہ کندے سے کندہ جوڑ کے پاکستان کا ساتھ دیں گے تو دوستو ابھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ یہ شاید فیک آئیڈے ہو یا ایسا بغیرہ ہو تو دوستو ابھی چلتے ہیں میری فیس بک پہ ٹھیک ہے تو فیس بک پہ میں آپ کو اس کی آئیڈی کے بارے میں ٹوٹل انفرمیشن دیتا ہوں ان سے میری بات بھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ سرحط عقید کی ہے ٹھیک ہے دوستو اور انشاءاللہ جلدہ ہماری مینٹنگ بھی ٹکس ہوئی ہے میں انشاءاللہ ان کی ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر ضرور اپلوڈ کروں گا دوستو یہ میں نے ان کو لکھا ہے کہ آپ کا شکریہ آپ نے پاکستانیوں کے لیے اتنا کچھ لکھا یہ سکرین شایٹ ان کو بھیجا تو انہوں نے بھیجا تو انہوں نے بھیجا تو آگے سے میں نے ان کو انگلیش میں بات کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو انہوں نے لکھا ہے وہی آر برادر ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہے دوستو تو میں نے ان کو بھولا کہ میں بھی ٹرکی اسطنبول میں رہ رہ رہا ہوں تو اسطنبول میں انہوں نے مجھ سے سوال کیا اسطنبول میں کس جگہ پر رہ رہ رہا ہوں میں نے اسطنبول کا اپنا ایریا ان کو بتایا ٹھیک ہے انہوں نے اپنا مجھے بتایا تو دوستو اسی طرح ہم نے تھوڑی بات آگے کرتے کرتے میں نے ان سے ان کے کام کے بارے میں پوچھا ہے تو انہوں نے بولا کہ رات کا ٹائم کافی ہو گیا تھا تقریباً ایک سے دو بارے کا ٹائم ہو گیا تو انہوں نے بولا ہے بعد میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آج پھر ان سے میری بات ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم میں نے ان کو لکھا اللہ علیکم السلام انہوں نے میں نے پوچھا کیا حال چاہ رہا ہے وہ بولے ٹھیک الحمدللہ عثمان تم کیسے ہو کاردش سمی یعنی بھائی بھائی تم کیسے ہو ٹھیک ہے میں نے ان کو لکھا ہے میں ٹھیک ہوں اللہ پاک کا شکر ہے بھائی آپ سنو ٹھیک ٹھیک تھا کو آپ پاک میں نے ان سے سوال کی ہے کیونکہ وہ مجھ سے بڑے ہیں جب میں تو میں نے کہ پاکستان کو آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو اب ہم سن چوک سیویور مسین پاکستان دا آمان نیدن سن یادر مسین یعنی میں نے ان کو بولا ہے کہ آپ پاکستان کو بہت زیادہ پیار کرتے ہو تو کہ آپ اس کو لکھ سکتے ہو مہربانی گار کے میری تو انہوں نے لکھا ہے بیس مسلمانمیز گناہ مز چوکتا ہولسا آزدہ ہولسا کاردشن بیس انہوں نے لکھا ہے بہت اچھی بات لگی انہوں نے کہ ہم لوگ مسلمان ہے تھوڑے گناہ یا زیادہ گناہ ہو پھر بھی ہم آپ اس میں بھائی بھائی ہے ٹھیک ہے ایک ہے آپ مسلمان انہوں نے کلاتے ہیں انہوں نے ایک ثابت کیا ہے ہم کو میں نے ان کو بولا چوکتا شکر ہے واللہ تو ان سب میں نے بولا کہ آپ جب بھی در آئیں تو میں آپ سے ملنا چاہوں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد میرا نمبر بھی اور میں نے ان کو اپنے نمبر بھی دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اب چلتے ہیں ان کی پروفائل ایڈی میں کہ یہ جو پروفائل ہے اس میں میں جلتے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے دوستو یہ وہ شخص ہے انہوں نے لکھا ہے نہ کہ کوئی یعنی کہ فیک آئیڈی ہے یہ ایک میریڈ شخص ہے اوکے ابھی ان کی فوٹوز میں چلتے ہیں ان کے بارے میں مکمل اسٹری در لکھی ہویا ہے ان کا فون نمبر ہے ٹھیک ہے میل جنڈر ہے بار تھڑے ٹوٹل انفرمیشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر ان کی فوٹوز یہ ان کی مین جو آئیڈیا وہ یوز کر رہے ہیں اس میں پاکستان کی پروفائل لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اور یہ دیکھیں یہ ادھر کی آرمی وغیرہ میں بھی ہیں نیوی میں بھی ہیں کچھ زیادہ بات نہیں ان سے ہو پائی ٹھیک ہے اب انشاءاللہ ملوں گا تو پھر بات ہوگی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر فولڈر میں دوستو تین سو چار سو فوٹوز ہے یعنی کہ یہ ایک اچھا جی تو یہ سب آپ کو دکھانے کا مقصد تھا کہ پاکستان جو انٹرنیشنل لیول پر ہے اس کی کیا اہمیت ہے دوستو اس کی کیا قدر کرتے ہیں یہ ترک لوگ خاص طور پر اور یہ ہم لوگوں کو اپنے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے میرے چینل پر اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اور یہ پاکستان اور ترکی کا مشترکہ پیغام ہے انڈیا کے لیے دوستو کوئی اگر کوئی بھی حال چل کی پاکستان میں تو ترک لوگ جو ہیں وہ پیچھے نہیں رہے گی ترکی حکومت جو ہے وہ تو گورنمنٹ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے ترک عوام جو جو ہے وہ کسی سے کام نہیں ہے پاکستانی عوام کے اندر جو جذبہ ہے وہ ہی جو ہے جذبہ ہے وہ ترک عوام کے اندر آپ کو دیکھنا کو ملے گا انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگیا ہے اچھی لگیا ہے تو اس کو شیئر کیجئے بہت زیادہ شیئر کیجئے تاکہ انڈیا والوں کو پتا چل سکے کہ جو مسلمان ہیں وہ جب بھی اسلام کا نام ہوتا ہے تو کس طرح آپ اس میں متحد ہو جاتے ہیں یونائٹڈ ہو جاتے ہیں دوستو تو امید کرتا ہوں آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو گے تاکہ کافروں کو اس بات کا پتا چل سکے کہ اسلام کی جو جو طاقت ہے وہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ ٹیک کیئر اور میری نیکس ویڈیو جو گائیں تو دار کیجئے